بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے آج بنائیں گے دیگی یخنی پولاؤ انتہائی لذیذ خوشبودار یہ پولاؤ بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ پولاؤ کی وہ ریسپی ہے جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے ویک اور ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ یہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی پی پارٹ میں اسمت کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں ریسپی کو آدھا کلو مٹن لیا ہے اچھی طرح سے دھو کر اس کو ساف کر لیا تھا اور جو میں نے مٹن لیا ہے وہ ہڈی والا لیا ہے یخنی بنانے کے لیے آپ جو بھی گوشت استعمال کریں تو ہڈی والا استعمال کریں تو اب اس میں ڈالیں گے ایک سلائس کیاوہ ٹیمارٹر ایک ٹکڑا ادھرکا چھے سے ساتھ لسن کے جوے تین ہری مرچے اور ایک میڈیم سائز کی سلائس کیوہ پیاس اب اس میں کچھ سابت گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ون ٹی بل سپون سابت سوکہ دھنیا ون ٹی سپون سونف دو تیس پات ایک بڑی علاچی ایک ٹکڑا دار چینی دس سے بڑا لونگ اور دس سے بارا سابت والی کالی مرچ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اب اس میں چار گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ پانی جو ہے وہ روڈیوس بھی ہوگا اس میں یخنی بھی پکے گی اور گوش بھی گلے گا پانی ڈال کر اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی بیف یخنی پلاو کی ریسپی میں اورڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اوپر لنک آ رہا ہے آپ جا کے ریسپی چیک کر سکتے ہیں اب اس کو کور کر دیں گے اور ویسل جیسی ہی سٹارٹ ہوگی تو دس سے بارا منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے تو مٹن ہے تو آسانی سے دس سے بارا منٹ میں مٹن جو ہے وہ گل جائے گا تو دیکھیں دس سے بارا منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے تو سٹیم میں نے اس کی ساری نکال لی ہے گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے کیونکہ مٹن ہے اور مٹن کو اگر آپ پرشک کر میں بنائیں گے تو دس سے بارا منٹ میں وہ آسانی سے گل جاتا ہے تو بہت اچھی طرح سے یہ ٹینڈر ہو گیا تھا تو اب میں ساری بوٹیوں کو پلیٹ میں نکال لوں گی گوشت کو نکالنے سے پہلے چیک ضرور کر لیں کہ گوشت نہ اچھی طرح سے گلہ ہوا ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے تو اب دیکھیں گوشت کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب گوشت کو میں سائٹ پر رکھوں گی اور یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اور یخنی کو چھان لیں گے اور یخنی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری پھینک دیں گے کیونکہ ان کا جو فلیور ہے وہ آرڈی یخنی میں آ چکا ہے تو بس اس کو میں رکھوں گی سائٹ پر اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے پین لیا ہے اس پر ڈالیں گے ہاف کپ آئل تھوڑا سا گرم کر لیں گے آئل کو اب اس میں ایک میڈیم سائز کی سلائس کیوئی پیاس ڈالیں گے اور پیاس کو بس تھوڑا سا پکا لیں گے کہ بس یہ تھوڑی سی پکنے لگے اور جیسے ہی پیاس پکنے لگے گی تو اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ون ٹی سپون زیرہ ایک بادیان کا پھول چھے سے ساتھ لونگ چھے سے ساتھ ثابت کالی مرچ ایک ٹکڑا دارچینی اور چار سے پانچ ہری علیچی لی ہے یہ ڈال کر بھی پیاس کے ساتھ فرائی کر لیں گے تاکہ گرم مسالوں کی اچھی سی جو خوشبو ہے وہ آنے لگے پیاس کو زیادہ کلر نہیں دینا بس ہلکا سا لائٹ گولڈن سا براؤن کلر ہونا چاہیے کیونکہ یخنی پلاؤ بنا رہے ہیں اور یخنی پلاؤ میں پیاس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا لائٹ ہی ہوتا ہے تو دیکھیں پیاس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور بس اتنا ہی کلر آنا چاہیے پیاس کا اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی بر سپون لسندرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ بھی ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو ہے لسندرک کی وہ آنے لگے اور اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور پیاس کا کوکنگ پروسیس ہے وہ بھی رک جائے تو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے اب اس میں ڈالیں گے مٹن اور مٹن کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے لسندرک کے ساتھ گرم مسالوں کے ساتھ تاکہ اچھا سا جو فلیور ہے وہ آج ہے مٹن میں جتنے اچھے طریقے سے مٹن کو بھولیں گے اتنا ہی اچھا اس میں فلیور آئے گا تو اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور نمک میں نے یخنی میں بھی استعمال کیا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں تین کٹیوی ہری مرچے ڈال دیں گے آدھا کپ اس میں دہیں ڈالیں گے اب اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے مٹن جو ہے وہ پہلے سے ہی گلا ہوا ہے تو بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ دہیں جو ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل جو ہے وہ کمپلیٹلی سیپرٹ ہو جائے تو ایک سے دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے جتنی اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے اتنا ہی اس میں فلیور آئے گا تو بس ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے اچھی طرح سے میں نے اس کو بھون لیا ہے دہیں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور دیکھیں آئل جو ہے وہ اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے تو اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور دوبارہ سے اس کو کچھ ہی سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا بھی اچھا سا جو فلیور ہے وہ مٹن میں آ جائے تو اب اس کی بنائی ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے یخنی یخنی کو میں نے پہلے سے ہی ناب کا رکھا ہوا تھا تین کپ میں نے چاول لیے ہیں اور اس میں میں پانچ کپ یخنی کے ڈالوں گی تو جو کپ آپ چاول کے لیے استعمال کریں وہی کپ آپ یخنی کے لیے استعمال کریں گے تو بلکل پرفیکٹ ریشو رہتا ہے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا تو اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے دو سے تین دفعہ پانی سے صاف کر کے چابلوں کو میں نے چالیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا تو چاول ڈال کر اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس سٹیج پہ اس میں زیادہ چمچ نہیں لگائیں گے وہنا چاول جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد بھی اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کو اب پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھا سا اس میں بوائل آ جائے تو دیکھیں چاول جو ہے وہ پکنے لگے ہیں ایڈیم ٹو ہائی فلیم پہ چاولوں کو پکاتے ہوئے اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوش کر لیں گے تو بس ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے مجھے اسے پکاتے ہوئے اور سارا پانی جو ہے وہ اس کا خوش ہو گیا ہے اور اس کی سائڈوں پہ بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ دم کے لیے بلکل تیار ہے اور اب میں نے یہاں کپڑا لیا ہے کوئی بھی کپڑا لے لیں اور ڈھککن کو میں نے کپڑے سے کور کر دیا ہے اور اب اس کو میں دم پر رکھ دوں گے لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے تھے اس کا دم اٹھا لیتے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں زبردست د دیگی مٹن پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آرے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست پلاو بنا ہے اب اس کو میں سرف کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو ایک ایک دانہ جو ہے وہ اس کا کھلا کھلا بنا ہے بلکل بھی ٹوٹا نہیں ہے بہت ہی کم مسالوں سے یہ پلاو تیار ہوتا ہے لیکن بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے تو اس کے فائنل لوگ چیک کریں کتنا زبردست یہ دیگی یخنی پلاو بنا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایت سپیشل دعوت ریسپیز میں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا تو ویورز یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسپی امید کرتی ہوں ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ویلوگ میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں آت رکھیں اللہ حافظ